پاناما کیس میں تحقیقات کس ضابطے کے تحت ہوں گی وہ نہیں بتائے گیا حسین نواز کہتے ہیں نہ انہیں کوئی سوال نامہ نہ ہی کوئی دستاوزات کی فیرس دی گئی ہے جرائی ٹی میں پیش ہونے کے لیے چوبیس گھنٹے دیئے گئے فارکنو اور آنماوں کے جرمت میں مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش مجھے کل نوٹس محسن ہوگا اور جو ہم پر ہم وقتوں میں جان کے وہاں پر دے دوں گا نانا مانکہ ہنگامہ آج چھٹی کے روز بھی کیس کی تحقیقات فیڈل جنویشن اکیڈپی میں باجت ضرب اصیاء کی سرپراہی میں جی آئی ٹی کا جاری حسین نواز سے بیرون امک اساسوں کی تفصیلات سے متعلق پوچھ گچ میر اسلامباد شیخ انصر بھی پہنچ گئے حسین نواز کی پیشی اداروں کے احترام کی واضح مثال ہے راہنما مسلم لیگ دانیال عزیز کہتے ہیں امران خان انصداد دہشتگردی عدالت کے اشتہاری ہیں تین سال سے پیش نہیں ہوئے کراچی مرات سے بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن شہر کا عوض ازادہ حصہ بجلی کی فرامی سے محروم مطادر ٹرانسمیسن لائنز ٹرپ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا پانی بھی نہیا ترجمان کی الیکٹرک کے مطابق شہر کے مختل اطلاقوں میں بجلی بحال ہونا شروع ہو گئی ایدر آباب میں انٹی ڈی سی پانچ سو کیوی کی لائن میں خرابی دور نہ کر سکی کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود بجلی بحال نہ ہو سکی مختل فلاقوں کو بجلی کی فرامی محتل ملک بھرمی رمضان مبارک آج پہلا روزہ مساجد کی رانقیں بڑھ گئی محکمہ موسمیات کے آئندہ تین روز کے دوران میدانی علاقوں میں موسم گرم رہنے کی پیش گوئی بجلی کی نوٹ شریڈنگ کے باعث لوگ پریشان سورج نے آگ برسانے شروع کر دی ملک کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی کا زور تربت میں درجہ ریعت چیالس ڈگری تک پہنچ گیا کراچی میں درجہ ریعت چونتیس ڈگری سنٹیگریٹ ہو گیا خانہ کعبہ کے درست سمت کا تعین آج دوپہر دو بچ کر اٹھارہ منٹ پر کیا جا سکے گا سورج قبلے کے این اوپر سے گزرے گا اس وقت بیت اللہ کا سایہ نہیں ہوگا پاکستان میں رہنے والے این اس وقت قبلے کا درست سمت کا تعین کر سکیں گے تیخوپرہ کلا کے سفدر آباد میں مبینہ پولیس مقابلہ تین ملزبان حالات تین فرار ملزبان نے چند روز پہلے سات سالہ بچے کو کپل کیا تھا پولیس کے مطابق ملزبان اپنے ساتھوں کی فائرنگ سے مارے گئے ویپ آوجر کی درامت پر ڈیوٹی بڑھانے کی تجویز نظر انداز مہکمہ لائسٹاک پنجاب نے مسنوی دور تیار کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کے لیے ڈیوٹی بڑھانے کی سفارش کی تھی روزدامہ نائیٹی ٹو نیوز میں انکشاف پر مبنی رپورٹ شامل آج ملک میں ایٹمی دھباکوں کی یاد بنانے کے لیے انیسوہ یوم تقبیر منایا جا رہا ہے پاکستان نے ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ایٹمی دھماکی کیا تھے مقبوزہ تشمیر میں بھارتی فورسز کی بربریت ختم نہ ہو سکی ظلموں سے تم جاری ظلہ پونچ میں بھارتی فوج کی فائرنگ دراندازی کے انسان میں ایک اور بے گناہ تشمیری شہیر مقبوزہ وادی میں دو روز میں تیرہ تشمیری نوجوان شہیر ہو گئے شاہینوں نے پہلے پریکٹس میچ میں بنگال ٹائگرز کو موں کی بل گرا دیا صاحب شکن مومت میچ میں بنگالہ دیش کو دو وکٹو سے شکاہ سیفر آز 11 نے 342 منس کا حدد پہ آخری اوور میں حاصل کیا فہین مشرف نے چار چھکی اور چار چوکے لگا کر پاکستان کو فتح دلائی افیقہ فتبال کا سنسنی خیز فائنل آرسنل نے چلسی کو مات دے دی پاسے ٹیم نے دو گول سے مہدان مارا سٹار فٹبالر ایریکس اینچیز امیدوں پر پورے اترے آرسنل نے تیرہویں بار افیق کپ کا ٹائچل اپنے نام کر لیا اور امریکی پاپ آئیکن ایم جہانی ایلوز پرسلے کے زیر استبال ہوای جہاز سٹار لاکھ تیس ہزار ڈالر میں فروغ منتظمین نے اس کی فروغ سے پینتیس لاکھ ڈالر اکٹھے ہونے کا تخمینہ لگایا تھا جو درست ثابت نہ ہو سکا ایلوز پرسلے ستر کی دہائی کی سپرسٹار سے